محمد صلی اللہ علیہ وسلم 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 ہوں تو اس کا لطفی کچھ ہوتا یہ ایک میرا معلوضہ ہے اس پر آپ غور فرمائیں گے ایک چیز جس نے مجھے متاثر کیا وہ آپ کے محبوب سوسقان سید رضا علی رزوی کی سوسقانی رہی اور میں اتنا متاثر رہا اس لیے نہیں کہ انہوں نے یہ کہا کہ سنو سٹ میں میرے قبلہ گاہی نے انہیں بستہ عنایت کیا نہیں یہ وجہ نہیں بلکہ زمانہ اگر دیکھیں آپ تو تیس جمع سولہ ایک اور تالیس برس کا زمانہ گزرا یا کہیے کہ پڑھتے ہوئے پچاس برس ہوئے تو اب اگر یہ پچاس برس ہوئے تو اس میں اہم ترین بات جو نوجوان ہمارے سوستانوں کے لیے قابل تقلید ہے وہ یہ کہ سوسقانی کرتے ہوئے بھی صحت عقل بھی ضرورت ہوتی ہے کیا پڑھا جائے اور کیا ترک کر دیا جائے کیا آپ تک پہنچایا جائے اور کیا آپ تک نہ پہنچایا جائے کس چیز کو اختیار کیا جائے اور کس چیز کو متروک رکھا جائے یہ سوسقانی اگر ذمہ دار سوسقان ہے تو وہ ان چیزوں کو یقین جانیے کہ پیش نظر رکھتا ہے اور مسلسل میں سن رہا تھا آج تیسرا دن ہے میں نے سنا کہ آپ نے نہ صرف یہ کہ تاریخوں کا فیال کیا اسی اعتبار سے آپ کے پاس چناؤ ہے کلام کا فاغو سوز ہو ہو سلام ہو ہو مرسیہ ہو بہرانی یہ قابل تقلید ہے اب آج جیسے کہ انیس کا جس جو مرسیہ آپ نے پیش کیا ہے غیر معمولی مرسیہ ہے وہ غیر معمولی مرسیہ ہے پہلی تو بات آپ کو بتا ہوں کہ غیر ہو تو اس کو حضم ہی نہ ہو یہ مرسیہ اس لیے کہ جو مدارج ہو معارف ہیں اس مرسیہ اب چونکہ میں اپنے آپ کو غیر متعلق تو نہیں رکھ سکتا جو کہ آپ نے پڑھا ہے اور میرے بھی حافظے میں مستحضر یہ مرسیہ ہے لہٰذا بہت مشکل کام تھا جس کو انہوں نے بہت آسانی سے پیش کر دیا حالانکہ دیکھئے لفظ میں رسا کا استعمال کر رہا ہوں مرسیہ کا استعمال کر رہا ہوں مگر اس کے ساتھ ساتھ یقین جانی ہے جب فضائل کے بند آپ سنیں گے اسے تو آپ حیران ہو جائیں گے کہ وہ کیا فضیلتیں ہیں جو حضرت علیس نے پیش کی ہیں سرکار رسالت معاف کے تعلق سے یہ بڑی بات ہے دیکھئے اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم جب یہ نام لیتے ہیں مجالس میں خاص فور پرمیر بور علیہ نیس یا مرزا سلامت علیہ دویر یہ خانوادیں یہ گھرانیں اور یہ غیر معمولی گھرانیں ان کے پاس مصرہ نکلتا ہی نہیں ہے جب تک کہ حدیث موجود نہ ہو مصرہ آتا ہی نہیں ہے مصرہ آتا ہی نہیں جب تک کہ حدیث مفخر ملکو اشرف محمد آخر ہے مگر سب سے مقدم ہے محمد ایسا کوئی محرم نہیں اسرار احد کا حال اس سے ہے پوشیدہ ازل کا نحبت مختارِ زمین باعثِ افلاق نبی ہے بالا و گہرِ خلزمِ لولاق نبی ہے بزواہِ حریمِ حرمِ پاک نبی ہے شیرہ غیر مجموعِ ادراق نبی ہے عالم میں وہ آیا تھا پا دل سوءِ خدا تھا ہا اس کا رضا جو وہ رضا جوءِ خدا تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم یقین جانیے کہ اگر یہ مصرے پڑھے جائیں اور یہ بند اس طرح سے ادا کیے جائیں تو بیمار کو صحت مل جائے یہ ہے اس کی تاثیر یہ ہے اس کا اثر اور ہم ظاہرے کے اس اثر سے غافل نہیں ہیں میں اپنے آپ کو الگ نہیں رکھ سکا جس تذکرے کو انہوں نے قائم کیا اور میں نے کہا کہ تسلسل میں اس کا تذکرہ ہو جائے دیکھیں کس کا تذکرہ کرنے کے لیے ہم جمع ہیں یہ بھی سوچئے اور لائرہ کے 28 سفر ہے اور ان دو تعریفوں میں خاص طور پر 27 اور 28 میں تذکرہ کرنے والے کبھی شب لے کر کبھی روز لے کر یہ تذکرے قائم کرتے ہیں اب یہ وہ تذکرے ہیں جس سے خود ہماری نجات وابستہ ہے ہماری بقا کا سامانی تذکرہ ہے اور یہ بقا ایسی بقا نہیں کہ آپ یہ کہیں کہ اس دنیا میں بقا نہیں نہیں بلکہ دھار آقرت میں اگر بقا ہے تو اسی تذکرے سے ہے اور وہ تذکرہ عجیب انداز سے کوئی اور تذکرہ تو نہیں بلکہ ایک ہی صورت میں قائم ہوتا ہے اور اس کو بھی ملاحظہ فرمائی لئے حدیث قدسی ہے لولاک لما قلقت الافلاک تم نہ ہوتے تو میں افلاک کو خلق ہی نہیں کرتا یہ حدیث اس کو حدیث قدسی کا درجہ ملا حدیث قدسی ہمیشہ یاد رکھتے ہیں ظاہر ہے کہ وہ قرآن کا حصہ نہیں ہے مگر سرکار رسالت ماب تک براہراز جبریلیمی لے کر آتے ہیں اور وہ ایک ایسی حدیث ایک ایسی گفتگو بنتی ہے کہ جس کے نتیجے میں آج آج اس حدیث کے تعلق سے دنیا حیران ہے یہ ون لائنہ جس کو میں کہہنا ہوں یہ نہیں میں ظاہر ہے کوئی شئر قلق نہ ہوتی اب افلاک کے معنی یہاں انتہاؤں کے ہیں یہ آسمانوں کی گفتگو نہیں ہو رہی ہے زمینوں کی گفتگو نہیں ہو رہی ہے یہ انتہاؤں کی گفتگو ہو رہی ہے یہ انتہاؤں کی گفتگو ہو رہی ہے کبھی کبھی آپ حیران ہوتے ہیں کہ عربی زبان میں جب اس طرح کے استعاریں استعمال کی جاتے ہیں تو فقط وہ معین استعاریں نہیں ہوتے کہ آپ کہیں جہاں زمین کہتی ہے وہ زمین ہے جہاں آسمان کہتی ہے وہ آسمان ہے آسمان سے مراد بوسعتیں ہیں آسمان سے مراد وہ لا متناہی سلسلہ ہے کہ جس کی انتہار ہی نہیں جس کا کوئی سرہ ہی نہیں وہ کائنات اور وہ کائنات جو آج کے فزیسسٹ کہہ رہے ہیں کہ مسلسل کھلتی چلی جا رہی ہے ہاں کائنات ہے کہ کھل رہی ہے کاسموس ہے کہ اپنے آپ کو کھول رہا ہے اور نہیں معلوم کہاں کہاں سے کون کون سے نظریات ہیں جو سامنے آ رہے ہیں وہاں پر کہنے والا یہ کہہ رہا ہے کہ میں خلق نہ کرتا ظاہر ہے نہ کرتا مگر ظاہر ہے یہ جو کچھ ہوا ہے تیرے تفیل ہوا ہے تیرے تصدق میں ہوا ہے یہ تیرا صدقہ ہے جس کے نتیجے میں کائنات کو میں نے خلق کیا ہے مجھے یہ بتائیے مجھے یہ بتائیے اس حدیث پتی کو جب آپ ملاحظہ کرتے ہیں پڑھتے ہیں اپنی تنہائیوں میں پڑھتے ہیں اس حدیث کو پڑھتے ہیں تو کیا خیال ہے آپ کا آپ کے تصورات آپ کو کہاں لے کر جاتے ہیں کونسی کائنات کہاں کی کائنات کیسی کائنات اس کا مطلب یہ کہ جو وجود از باز